پاک فوج نے خیبر پختونخواہ کلچر اور ٹورزم اتھارٹی اور پشاور یونیورسٹی کے اشتراک سے دو روزہ گرینڈ پیس فیئر کا انعقاد کیا گرینڈ پیس فیئر کا مقصد صوبے کے نوجوانوں کو مضبط سرگرمیوں کی طرف راغب کرنا امن اور اہمانگی کو فروغ دینا اور پورے خیبر پختونخواہ سمیت زم ازلا کی ثقافت کو دنیا تک پہنچانا تھا اس طرح کے جو ایونٹس ہیں سپیشلی ہماری جو یوتھ ہیں ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایسے ایکٹیوٹیز بہت امپورٹنٹ ہیں اب یہاں پر جو آپ سٹوڈ دیکھ رہے ہیں جہاں پر میں کھڑی ہوں یہاں پر ہماری سٹوڈنٹس نے زیادہ تر جو پورٹریٹس بنائی ہیں اور پینٹنگز بنائی ہیں ان کا مین فوکس ہی پیس ہے ثقافتی میلے کے پہلے دن امن کے موضوع پر شرکاں نے قبائلی ازلا اور ملک کے دیگر مقامات کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا شرکاں نے اس بات پر زور دیا کہ ایک صحت مند معاشرے کی نشن اما کے لیے امن کا قیام ناغذیر ہے اور معاشرے کے ہر فرد کو چھوٹے مفادات اور اختلافات پر غور کیے بغیر اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہم نے آج کلزر سٹوڈ لگایا ہے ہم کورم ڈسٹرک کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اس کے جو کلچر ہے وہ ہم لوگ کو دکھا رہے ہیں ہماری کلچر کو اور اس کے علاوہ ہم جتنی بھی اقوام رہتے ہیں ہماری کورم میں جائے وہ توری ہو گیا بنگ ہو گیا اور ایک سے اس طرح جتنی بھی اقوام ہیں ان کے درمین ہم پیس کا میسیج ہم پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اس موقع پر زم ازلا کے طلبہ نے قبائلی علاقوں کی ثقافت کی اکاسی کرنے والے حجرہ سمیت متعلق ازلا کے نوادرات کی نمائش کی طلبہ و طالبات نے اس گرینڈ پیس فیر پر پاک فوج اور دیگر منتظمین کا شکریہ دا کیا طلبہ و طالبات کے علاوہ ہر طبقے فکر کے لوگوں نے گرینڈ پیس فیر میں کثیر تعداد میں شرکت کی اور اس طرح کے مزید ایونٹس کے نکات کی خواہش کا اظہار کیا